حضرات اب ہمارے ڈائیس پر سب سے محترم شخص نہیں بلکہ سب سے محترم شخصیت کچھ لوگ شخص ہوتے ہیں کچھ لوگ شخصیت ہوتے ہیں کچھ لوگ فرد ہوتے ہیں کچھ لوگ انفرادیت ہوتے ہیں جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکا نہیں ہوتا زندگی کے سوز و سازو درد و داغو جستجو و آرزو کو شاعری بنانے کا ہنر جاننا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ وہی شخص اس ہنر سے واقف ہو سکتا ہے اردو ہندی کی سات سو سال کی تاریخ امیر خسرو سے لے کے آج تک کی تاریخ سے جو واقف ہو ہمارے ڈائیس پر محترم پروفیسر ڈاکٹر وسیم بریلوی تشریف رکھتے ہیں جن کی شخصیت پر نہ جانے کتنے مقالے لکھے گئے تھیسس لکھی گئی میں ان سے عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجاؤ کی خلوت ہو گئی محترم پروفیسر وسیم بریلوی بہت انتظار کرنا پڑا آپ تک پہنچنے کے لئے حقیقت تو یہ ہے کہ کئی لوگوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم جس موسم کو چھوڑ کر آئے ہیں یہاں بہت مختلف موسم ملا تو کئی لوگ متاثر ہوئے ان میں میں بھی تھا اور زیادہ متاثر ہونے کی وجہ یہ کہ اب آپ کے سامنے آیا ہوں جب مجھ تک آتے آتے پیمانہ ہی خالی ہو گیا بہرحال حاضر ہوا ہوں تو خدمت ضرور انجام دوں گا اس محفل مشاہرہ اور کفیش سمیلن کے بارے میں اتنا کہا جا چکا کہ اب اگر کچھ کہوں گا تو اپنی عزت عبرو کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوگا لیکن واقعی ہے کہ مستحسن قدم آئیے میں آغاز کرتا ہوں چونکہ ابھی تین ماہ پہلے حاضر ہوا تھا تو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ کیا پڑ گیا ہوں لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ نیا آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک شیر سن لیجئے اور اس شیر کے ساتھ سفر کیجئے تاکہ مجھے آگے کا سفر آسان لگے یہاں یہاں بستی بسانے کی اگر اب آرزو کرنا میں جانتا ہوں کہ آپ تھک بہت گئے ہیں مگر تھوڑی دیر کے لیے یہاں بستی بسانے کی اگر اب آرزو کرنا تو پہلے آگ کے شولوں سے جا کر گفتگو کرنا یہاں بستی بسانے کی اگر اب آرزو کرنا تو پہلے آگ کے شولوں سے جا کر گفتگو کرنا اور یہ چار مصروں میں ایک دردناک پینٹنگ ہے جس پر انسانیت لرز جائے ایک ماں کی پیٹ میں بچہ مرتا ہے مارا جاتا ہے میں شیروں سے تصویر بنا رہا ہوں آپ کی شرکت چاہتا ہوں ملائزہ فرمائیے کہ جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی اے پھول دوستو یہی امتحان ہے آپ کا کہ وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی اے پھول تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تُو نے اچھا ہے یہ کاتو بھری دنیا نہیں دیکھی جس شاخ پہ کھلنا تھا وہی قبر ہے تیری وحشت کبھی اتنی تو گنہگار نہیں تھی اے پھول تیرا درد ہی کہتا ہے کہ تُو نے اچھا ہے یہ کاتو بھری دنیا نہیں دیکھی بہت شکریہ حضرات آپ نے نباہ لیا مجھے اس مشکل وقت میں آپ کا شکر گزار ہوں کچھ اشار اور حاضر کرتا ہوں ملائدہ فرمائیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا مسرہ سنیئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا اور یہ دو مثرے آپ حضرات کی محبتیں کے رات کے دنیا کی واحد زبانیں ہیں یہ ہندی اور اردو کہ جن کے سامین رات کے ساڑھے تین بجے بیٹھ کر شیر و عدب کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں دنیا کی کسی زبان کو یہ فقر حاصل نہیں ہے کہ اس کے لکھنے والے کا کلام اس طریقے سے دنے جاتا ہے تو ان تمام محبتوں کے باوجود آپ کا فنکار کہاں ہے ملادہ فرمائیے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا لیکن میری آنکھوں میں تجھے ڈر نہ ملے گا سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ سر پر تو بٹھانے کو ہے تیار زمانہ لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا لیکن تیرے رہنے کو یہاں گھر نہ ملے گا جاتی ہے چلی جائے یہ میں خانے کی رونک جاتی ہے چلی جائے یہ میں خانے کی رونک کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا جاتی ہے چلی جائے یہ میں خانے کی رونک کم ظرفوں کے ہاتھوں میں تو ساغر نہ ملے گا یہ اشار بھی ملائدہ فرمالیں مجھے یقین ہے کہ یہ آپ تک نہیں پہنچے ہوں گے مگر سنیئے میری خاک سارا نہ کوششیں نظر کر رہا ہوں کہ وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاتا ہاں یہ تو ہر آدمی کہہ لے گا مصرہ مگر مصرہ سنیئے دوسرا وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاتا مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا وہ میرے گھر نہیں آتا میں اس کے گھر نہیں جاتا مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا مگر ان احتیاطوں سے تعلق مر نہیں جاتا اور یہ شیر سنئے کہ برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں چونکہ اب آپ شائری سن رہے ہیں تو میں بہت دھیری دھیری آپ تک پہنچوں گا اب لگا فرمائیے کہ برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کے ہیں کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا ایک شیر تلاش کرنے کی کوشش کیے چاہتا ہوں کہ آپ کی سندرت میں حاضر کروں ملائدہ فرمائے اس ٹی وی کلچر نے کس طریقے سے ہماری تہذیب پر حملہ کیا ہے میرا بارہا یہ کہنا ہے کہ سرحدوں کی حفاظت تو فوج کر سکتی ہے لیکن بیٹھے بیٹھے جو وہاں سے پوری دنیا کو نجا رہا ہے اس چینلز کے ذریعے اس کی طرف کون سوچ رہا ہے میں دو مصرے نظر کرتا ہوں کہ برے اچھے ہوں جیسے بھی ہوں سب رشتے یہیں کہیں کسی کو ساتھ دنیا سے کوئی لے کر نہیں جاتا گھروں کی تربیت کیا آگئی ٹی وی کے ہاتھوں میں مضمون حاضر کرنا ہوں دوستو گھروں کی تربیت کیا آگئی ٹی وی کے ہاتھوں میں کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا پراؤدین گھروں کی تربیت کیا آگئی ٹی وی کے ہاتھوں میں کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا اور انور صاحب آپ نے پوری رات بڑی محنت کیے بڑی زہمت اٹھائیے یہ شیر میں آپ کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ ایک مضمون کی اور کوشش کی ہے تلاش کرنے کی ملابت ہماری ہے ملابت سننا ہے شیر کہ کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا گھروں کی تربیت کیا آگئی ٹی وی کے ہاتھوں میں کوئی بچہ اب اپنے باپ کے اوپر نہیں جاتا کھلے تھے شہر میں سودر کھلے تھے شہر میں سودر مگر ایک ہت کے اندر ہی واہ 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 آپ اہلے نظر ہے دا چاہوں گا کھلے تھے شہر میں سودر مگر ایک ہت کے اندر ہی کہاں جاتا اگر میں لوڑ کے پھر گھر نہیں جاتا اور آخری شیر آپ کی محبتوں کے نظر ملاحظہ کہا جاتا اگر میں لوڑ کے پھر گھر نہیں جاتا محبت کے یہ آسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو محبت کے یہ آسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا محبت کے یاسو ہیں انہیں آنکھوں میں رہنے دو شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا شریفوں کے گھروں کا مسئلہ باہر نہیں جاتا اور آج کی اس محفل کی نظر کر دوں یہ دو شیر ہمارے کوہر بیچین صاحب نے بہت خوبصورت گیس سنایا اس عنوان سے کہ محبتیں عظیم ہیں نفرتیں آرزی ہوتی ہیں اور ہندوستان تو محبتوں کی سرزمین ہے تو ملاحظہ فرمالے شیر کے ملال بھی ہو تو لب آشنا نہیں ہوتا ملال بھی ہو تو لب آشنا نہیں ہوتا جہاں دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا جہاں دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تمہارے تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ یہ علاقہ سب سے ادھا متحرک ہے میں اسی کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر یہیں سے آگے ہمت اور حوصلہ پیدا ہوگا کہ ملال بھی ہو تو لب آشنا نہیں ہوتا جہاں دلوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ مگر اجالہ تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا تیرے چراغ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ تیرے چراغ الگ ہوں میرے چراغ الگ مگر اجالہ تو پھر بھی جدا نہیں ہوتا اور یہ ایک دو تجرباتی شعر ہیں جب جی جاتا کہ اس محفل میں نظر کر دوں ملادہ فرمائے کہ تجھے پانے کی کوشش میں تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں وہیں ہماری زندگی پھر کی کوششیں ہیں آپ کی چند لوگوں کی توجہ سمجھ لیے کہ زندہ ہو جاتے ہیں تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تُو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا اے ہی واہ 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 تجھے پانے کی کوشش میں کچھ اتنا کھو چکا ہوں میں کہ تُو مل بھی اگر جائے تو اب ملنے کا غم ہوگا تو اب ملنے ایک اور مضمون حاضر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں شرکت فرمائیے یہ مضمون دیکھئے اس کا کینوز دیکھئے کہ اس نے بھائی سنیے مضمون اس نے کیا لاج رکھی ہے اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں اے واہ 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 اس نے کیا لاج رکھی ہے میری گمراہی کی کہ میں بھٹکوں تو بھٹک کر بھی اسی تک پہنچوں حضرات بہت بہت شکریہ میں نے زیادہ اشار اس لیے پڑھے کہ میری ترنوں سے پڑھنے کی معافی ہو جائے گی اور آپ سے میں جاہاں دیکھئے میں نے نہ جانے کی کوشش کی ہے نہ جا کر دکھایا ہے صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ شاید میری آواز ساتھ نہ دے پائے تو میں صرف اشار سے آپ کی زیافت پر تباہ میں حض میں حاضر کیے دیتا ہوں یار اچھا میں نوازش بہت شکریہ ملائدہ فرمائیں کوشش کرتا ہوں خدا کرے آپ کی محبتوں کے سارے آواز ساتھ دے جائے اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے سنیے مطلعہ اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے مجھ تک میرے حصے کی دھوپانے دے مجھ تک میرے حصے کی دھوپانے دے اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے مجھ تک میرے حصے کی دھوپانے دے دنیا کی تمام زبانوں کی شاعری نے خوبصورت آنکھوں کو موضوع بنایا ہے اس خاکسار نے ایک تلاش کیا ہے آپ سے ملائدہ فرمائیے کہ ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو دیکھئے کونسی آنکھوں پر شیر کہہ رہا ہوں اپنے سائے کو اتنا سمجھانے دے مجھ تک میرے حصے کی دھوپانے دے ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو بھوڑھی آنکھوں کی تصویر بنا لے دے بھوڑھی آنکھوں کی تصویر بنا لے دے آپ یہ داد بہت اچھی داد دی آپ نے مگر ہاری ہاری داد لگی ایک بار پھر سن لی یہ شاعر ایک نظر میں کئی زمانے دیکھے تو بھوڑھی آنکھوں کی تصویر بنا لے دے آپ بڑے خوبصورت بھوڑھی آنکھوں کی مشرقی مزاج ہے اولادوں کو کلیجے سے لگائے رکھنے کا آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے ترقی کے راستوں پر قدم رکھا اور بزرگوں سے چھوٹ کر یہاں پر آ گئے میں شیر پیش کرتا ہوں ایک بھوڑھی آنکھوں کی تصویر بنا لے دے میں سنیے ہیں کہ بابا بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا اپنی نظر سے دور تو مجھ کو جانے دے بابا دنیا جیت کے میں دکھلا دوں گا اپنی نظر سے دور تو مجھ کو جانے دے اور پھر تو یہ اوچا ہی ہوتا جائے گا پھر تو یہ اوچا ہی ہوتا جائے گا پھر تو یہ اوچا ہی ہوتا جائے گا بچپن کے ہاتھوں میں چاندہ جانے دے بچپن کے ہاتھوں میں چاندہ جانے دے عوضی بھائی تمام اہل نظر یہاں تشریف فرمائیں یہ دو شیر اس غزل کے آپ کی خدمت میں بطور خاص اس شیر میں بیٹی کی گھر سے رخصتی کا مندر پیش کر رہا ہوں اگر کوئی زاویہ نیا آپ کے سامنے آئے تو میں آپ کے پورے حسنے کی داد چاہوں گا ملائے گا فرمائیے کہ بچپن کے ہاتھوں میں چاندہ جانے دے سنیے شاعری کہ فصلیں پک جائیں تو کھے سے بچھڑیں گی بچپن کے ہاتھوں میں چاندہ جانے دے دوسرا مصر آپ کی توجہ کا تعلیم کہ فصلیں پک جائیں تو کھے سے بچھڑیں گی فصلیں پک جائیں تو کھے سے بچھڑیں گی روتیاں کو پیار کہاں سمجھانے دے روتیاں کو پیار کہاں سمجھانے دے فصلیں پک جائیں تو کھے سے بچھڑیں گی روتیاں کو پیار کہاں سمجھانے دے اور بکل بھائی یہ آخری شعر آپ کی نظر ہے ملائے دا فرمائیے کہ میں بھی تو اس باہ کا ایک پرندہ ہوں میں بھی تو اس باہ کا ایک پرندہ ہوں میری یہ آواز میں مجھ کو گانے دے میری یہ آواز میں مجھ کو گانے دے میری آواز میں مجھ کو گانے دے مہ بھی تو اس باہ کا ایک پرندہ ہوں میری ہی آواز میں مجھ کو گانے دے فسلیں پک جائے تو کھے سے بچھڑیں گی فسلیں پک جائے تو کھے سے بچھڑیں گی روتیاں کو پیار کہاں سنجھا میں آدھر کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے مجھے حکم ہے تین چار اشار کے لئے حکم ہے میں وہ پیش کر دوں پھر آپ کے جیسا حکم ہوگا ملاحظہ فرمائے یہ صدیوں کا ایک مضمون ہے اردو غزل کا ایک کوشش ہے اس کو ایک پہلو دینے کی ملاحظہ فرمائے جانے والوں کو کون روک سکا ہے آپ ادھر رہیں ملاحظہ فرمائے محبت میں میرے سنیے محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا دیکھئے صدیوں کے غزل کے مضمون کو ایک پہلو دے رہا ہوں کہ محبت میں بری نیت سے بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا کہا جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا کہا جاتا ہے جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا بہت کام آیا گا آپ کے یہ مطلب پھر سنیے محبت میں بری نیت سے کچھ سوچا نہیں جاتا کہا جاتا ہے اس کو بے وفا سمجھا نہیں جاتا جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا سجدہ نہیں جاتا ہے واہ جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا سجدہ نہیں جاتا حضرت رابعہ بسری کا واقعہ آپ کے ذہن میں آئے پھر سن لیجئے میرا عشیر کہ جھکاتا ہے یہ سر جس کی عبادت کے لیے اس تک تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا سجدہ نہیں جاتا تیرا جذبہ تو جاتا ہے تیرا واہ یہ شیر بطور خاص آپ کی نظر ہے ایک لفظ پر توجہ دیجئے گا کہ تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے بہت تکلیف دیتا ہے مگر چھوڑا نہیں جاتا تمہارے ساتھ میں کوئی نیا پن ہے تو بس یہ ہے بہت تکلیف دیتا ہے مگر چھوڑا نہیں جاتا یہ دو اشار ہیں ان کے لئے حکم ہے میں وہ بھی حاضر کر رہتا ہوں کہ ہمارا عظم سفر کب کدھر کا ہو جائے ہمارا عظم سفر کب کدھر کا ہو جائے یہ وہ نہیں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں ہمارا عظم سفر کب کدھر کا ہو جائے یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے یہ بہت اچھا مصرہ لگا ہے ہمارا عظم سفر کب کدھر کا ہو جائے یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے اور اب یہاں ایک بات کہنے کی اجازت چاہوں گا مجھے اجازت دیجئے مجھے حق بھی ہے آپ سے ایک گزارش کرنے کا کہ دنیا میں عجیب و غریب معاملہ یہ ہے کہ جو ویسٹ جو مغربی ملک آئیڈیل بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں انڈر ڈیولپ کنٹریز کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس کو ہی آئیڈیل سمجھ لیتے ہیں جو نظام انہوں نے قائم کر دیا کیونکہ میڈیا ان کے پاس ہے لہذا جو وہ کہیں وہ صحیح باقی سب غلط میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صدیوں کی تہذیب ہے سچ بولنا صدیوں کی تہذیب ہے لوگوں کے ساتھ وفاداری کرنا رواداری برتنا اگر کوئی نظام اس سب چیز کو باطل کرتا ہے تو وہ نظام بڑا نظام نہیں ہو سکتا میں جمہوریت کے کھوکلے پن کو دو مصوروں میں پیش کرتا ہوں ہمارا عظم سفر کب کدھر کا ہو جائے یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے بہت اچھا تھا اکبر کا زمانہ بہت اچھا تھا اشوک کا زمانہ ویکل جی اب اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے ہمارا عظم سفر تھا کب کدھر کا ہو جائے یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے سنو یار شیر سنو یہ وہ نہیں جو کسی رہ گزر کا ہو جائے اسی کو جینے کا حق ہے اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے واہ 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 اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور ادھر کا ہو جائے اسی کو جینے کا حق ہے جو اس زمانے میں ادھر کا لگتا رہے اور میں اب اجازت لے لوں اگر آپ لوگ اجازت ہیں اچھا میں صاحب ایک گیت کے لیے بہت حکم ہے ملائدہ فرمالیں میرے زیادہ تر گیت اور میں ایک اور گیت آپ کے ساتھوں میں پیش کرنا چاہتا تھا سن لیں آج یہ موقع بھی ہے اس گیت کو پیش کرنے کا نیا گیت ہے سنیے پیش کر رہا ہوں اچھا وہ ہی سن لیجے چھوڑیے اس وقت اب آپ لوگ بکھر گئے ہیں بات چڑے چولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ لیکن گزارش کروں گا کہ مشاہرے اور کبھی سمیلن کی روایت کو آپ ذہن میں رکھ کر گی سنیں کہ بات چڑے چولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ بات چڑے چولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ جنمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ بات چڑے چولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ بتانا صرف اتنا ہے کہ اس کی جو نائکہ ہے اس کا صرف ایک کشمکش ہے اس کے ہاں کہ محبت اور رومان کی جگہ جو ہے وہ پن گھٹ ہے اور گھر جو ہے وہ تقدس کا مرکز ہے اس بات کو ذہن میں رکھ کر گیت کے سنیں لوگ سنسکرتی کا گیت ہے کہ بات چڑے چولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ جنمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ بات چڑے چولے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ بند سنیئے آنگل کی دوری سمندر لاغے آنگل کی دوری سمندر لاغے پار کروں کیسے بہت ڈر لاغے پار کروں کیسے بہت ڈر لاغے مصرہ سنیں ہنڈیاں میں کھچ پچ تو من میں بڑا سنکٹ بھات چڑے چڑے پہ دوار ہوئی کھٹ کھٹ جنمیلے گھر بھی سمجھ لیا پن گھٹ اب یہ بند بطور خاص آپ کی نظر ہے بلائدہ فرمائیں کہ پیار کہے جا جا لاج کہے نہ جا پیار کہے جا جا لاج کہے نہ جا چھوٹی سی کٹیاں بڑی مریادہ چھوٹی سی کٹیاں بڑی مریادہ لچ من کی ریکھا لچ من کی ریکھا بھائی بابل کی چوکھٹ بھات چڑے چولے پہ دوار ہو بہت اچھے حضرات